محمد شہباز شریف آج دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منائے گیا تاہم مقبضہ جمہ کشمیر میں کشمیری خواتین مسلسل بھارتی فوجیوں کے مظالم کا نشانہ بن رہی ہیں کشمی میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے اس موقع پر جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوری 1989 سے لے کر اب تک بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے 96,290 کشمیریوں میں ہزاروں خواتین بھی شامل ہیں قابض فوجیوں نے جنوری 2001 سے ہی اب تک کم از کم 685 خواتین کو شہید کیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 1989 سے لے کر آج تک کے سرسے کے دوران 11,263 کشمیری خواتین بھی اسمدری کی گئی ان میں کنن پوش پورا اجتماع اسمدری کے واقعے کے مداثرہ خواتین بھی شامل ہیں رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سرسے کے دوران بھارتی قابض فوسیز کے اہلکاروں کے طرف سے پیلٹ گنز کے بے دریغ استعمال سے سینکڑوں لڑکیاں زخمی ہوئیں جبکہ 19 ماہ کی شیرخار بچی حبا جان اور دو سالہ نصرت جان سمیت بی سیوں پیلٹ لگنے کی وجہ سے بینائی سے محروم ہوئیں رپورٹ کی مطابق حریت رہنماؤں آسیہ اندراوی فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین اور انشاہ سمیت تین درجن سے زائد کشمیری خواتین بھارتی جیلو میں غیر قانونی طور پر مقاعد ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدرشید منحاس نے سرینگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبضہ جمع کشمیر کے مظلوم خواتین کے لیے خواتین کا عالم دن کوئی اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ انہیں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں مسلسل مظالم کا سامنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت مقبضہ جمع کشمیر میں خواتین کیاب رو ریزی کو کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور کرنے کے لیے ایک جنگی اہتیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جمع کشمیر شاہ کے ذرہ تمام آج اسلام آباد میں مناقضہ ایک سمینار میں مقررین نے جاری جدوجہد آزادی کشمیر کے دوران بے مثال قربانیا پیش کرنے والی کشمیری خواتین کو سرام تحسین پیش کیا انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں خصوصا خواتین کو بھارتی مظالم سے نجات دلانے کے لیے اقوائم متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حال میں مدد دے بہرتی تسلط کے شکار کشمیری خواتین کے حال دیزار کے بارے میں آزاد جمع کشمیر کے شہروں مظفر آباد اور باغ میں تین الگ الگ سمینارز مناخت کیا گئے سمینارز کا احتمام انسٹیٹیوٹ آف ڈائلاغ ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیپلومیٹک سٹیڈیز المصطفہ ویلفی آئی سوسائیٹی اور پاسبانی حریت جمع کشمیر نے کیا تھا پاکستان کی دفتر خرجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے عالمی ہمی خواتین کے موقع پر کشمیری خواتین کو بے مثال ازم و حیمت پر چاندار خراج تحسین پیش کیا مقبوضہ کشمیر کے سیاس رہنماؤں ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے بھارتی وزیراعظم نیرندر موڈی کے سیرنگر کے دورے کے معاقے پر خطاب کے دوران کیے گئے دعوے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ نیرندر موڈی کا یہ دعوے کہ دفتر انسو ستھر کے منسوخی کے بعد کشمیری آزادی کا سانس لے رہے ہیں حقیقت کے بلکل برعکس ہے محبوب و مفتی نے کہا ہے کہ بھارتی وزیراعظم کے دورے کا مقصد بھارت میں آئندہ پارلیمان انتخابات سے قبل بی جی بی کے حق میں رائعہ ماہ ہموار کرنا تھا انہوں نے مزید کہا ہے کہ سرکاری ملاجمین کو زبردستی نیرندر موڈی کے جلسے میں شرکت کے لیے لائے گیا تھا تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ مقبضہ جمعہ کشمیر میں اگز 2019 کے بعد سے صورتحال معمول کے مطابق ہے